السلام علیکم پاکیزہ کی جن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ پتہ ہے آپ کو منگو کا سیزن ہے اور بہت پیارے پیارے منگو آئے ہیں یمی یمی تو ان کو اب آپ محفوظ کر سکتے ہیں ان کا جیم بنا کر اور جیم بہت مزیدار بنے گا بلکل بازار جیسا جیم ریڈی کریں گے تو ریسی پی کو سٹارٹ کرنے سے پینل چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دو آم لے لیے ہیں میرے پاس یہاں پر سندھڑی آم موجود ہے آپ کوئی بھی منگو یوز کر سکتے ہیں تو اس کا جو ہمیں پلپ ہے وہ لینا ہے اور باقی گٹلی جو ہے بیچ سے وہ نکال دینی ہے تو میں نے اس کا چلکہ ہٹا دیا ہے اور اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اپنے پانی کوٹنگ کرنا ہے ایسی پین پیسٹ یا اکam تھوڑا سا چکنا ہوجائے اس سے آپ کا جو جیم ہے وہ اس میں بالکل بھی پکتے ہوئے چپکے گا نہیں اب اس کے اندر آپ نے مینگو پیسٹ ڈال دینا ہے پیوری اور یہ ڈال کے آپ نے اس کو پکانا ہے تو اس کو ہم لو فلیم پر ہی پکائیں گے بہت زیادہ ہائی فلیم پر اس کو نہیں پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے جو مینگو کا اپنا پانی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں چینی پہلے ایڈ کر دیتے ہیں چینی اپنا پانی کیونکہ چھوڑے گی تو یہاں پر میں ہاف کپ چینی لے رہی ہوں دو مینگو میں ہاف کپ چینی بہت رہتی ہے تو یہ ڈال کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے چینی آپ خیال رکھے گا کہ تھوڑی زیادہ ہی جاتی ہے جیم میں کیونکہ یہ اس کو پریزرف کرنے کا بھی کام کرتی ہے تو دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا چینی ڈالنے کے بعد تو ہم اس کو پکاتے رہیں گے جب تک یہ پرفیکٹ نہ ہو جائے چمچ آپ نے مستقل چلاتے ہی رہنا ہے چمچ کو آپ نے نہیں روکنا ہے ورنہ یہ چپکنے لگ جائے گا سائیڈوں میں اور نیچے تو پک پک کے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو دیکھیں آپ کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگا ہے اس میں میں لیمو ڈال رہی ہوں تو آپ نے 2 سے 3 ڈروپس جو ہے بس لیمو کے ڈال لیں بہت زیادہ لیمو نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر اس سے اس کا جو فلیور ہوتا ہے بہت انہینس ہو جاتا ہے بہت مزے کا جیم بنتا ہے ضرور آپ اس کو ڈالیے گا اور اس کو یہ پریزرف بھی کرے گا دونوں ہی کام ہوں گے تو دیکھیں یہ جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ پک پک کے اس نے کلر چینج کر لیا ہے اب میں آپ کو چیک بھی کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا جو جیم ہے وہ پرفیکٹ پک چکا ہے یا نہیں پکا ہے تو اس کے لیے آپ لیں گے ایک عدد پلیٹ تو آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے اور اس کے اندر یہ جو ہم نے جیم بنایا ہے تھوڑا سا ڈالنا ہے تو اتنا سا آپ نے جیم ڈالا اس کو تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو نیچے کی طرف پلٹ کے دیکھنا ہے کہ یہ نیچے گر رہا ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں گر رہا ہے میں اس طرف کرو یا اس طرف کرو یہ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل پرفیکٹ جیم ریڈی ہو چکا ہے تو یہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے اور بہت زیادہ پکانے سے جو ہوتا ہے یہ لاسٹک کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ بلکل صحیح نہیں ہوتا تو میں اس کو اتار لیتی ہوں اور تھنڈا کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو اتار لیا ہے اور تھنڈا کر لیا ہے اب آپ نے لینی ہے کوئی بھی کانچ کی بوتل تو اچھی طریقے سے اس کو واش کر لیجئے اور بلکل خوش کھونی چاہیے جب آپ اس کو پریزرف کر رہے ہوں تو اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم ڈال دیں گے سارا جیم تو یہ دیکھیں میں نے پورا جیم ڈال دیا ہے کتنا زبردست لگ رہا ہے بلکل بازار جیسا جیم ریڈی ہوا ہے ذائقے میں تو انتہائی مزے دار ہے اس کو آپ بریڈ پہ لگا کے کھائیے بہت مزے کا لگتا ہے روٹی پہ لگا لیجئے ہر طریقے سے بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت جگہ یوز ہوتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ